موسیقی دیکھیں یہ خاتون ایک ہے یہ ڈرائنگ ان کر رہی ہیں یہاں آپ کو لیفٹ سائٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہیڈل وائرز نظر آ رہی ہیں ان کو شافٹ یا فریمز کہتے ہیں تو یہ فریمز کے اندر سے دھاگے گزار لیا ہوئے ہیں فریمز کے ہیڈل وائرز میں سے شافٹ کے ہیڈل وائرز دھاگے گزار لیا ہوئے ہیں اب ان دھاگوں کو ریڈ سے گزارنے کی ضرورت ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈرائنگ ٹول ہے جو انہوں نے دو دھاگے دو دھاگے ہر دفعہ پاس کرتے ہیں یہ دو دھاگے دو دھاگے پکڑے ہیں اور یہ اس کو گائیڈ کیا دران پرامیٹ دن اگین دو دھاگے پھر پاس کی نیکسٹ والے میں سے پھر نیکسٹ والے میں سے یہ جو یہ جو ڈرائنگ ٹول ہے ڈرائنگ لیف کہتے ہیں اس کو ریڈ پتہ لوکل لینگویج میں ریڈ پتہ کہتے ہیں اس کو ریڈ ڈرائنگ ٹول کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے مختلف نام دی جا سکتے ہیں بھائی بیسکلی یہ دوائیس سے سٹرپ ہے اس سٹرپ کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اپنے اگلے ڈرائنگ میں چلے جاتی ہے ایک دفعہ اس کو ڈرائنگ کرتے ہیں جب واپس پیچھے کوئی کچھتے ہیں اور پھر دوبارہ جب آگے کو پل کرتے ہیں تو اگلے ڈہنگ میں چلے یہ اپنی خود بر خوف تو ایک دفعہ اس نے دو دھاغیں پاس کیے پھر اس نے دو دھاغیں یہاں سے اٹیج کیے دیکھیں دو دھاغیں پاس کر رہے ہیں پھر پاس کیے اسی طرح سے ہر دفعہ اگلے ڈیرائنگ میں خود بہک چلا جاتا ہی یہ جو ریڈ کا یہ جو ٹول ہے یہاں پر دو کی ڈنٹنگ کی جا رہی ہے تو دو کی ڈنٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہر ریڈ کی ایک سراخ میں سے دو دھاگے پاس کیے جائیں اسے ریڈ کی ڈینٹنگ ٹو کی ڈینٹنگ ریڈ میں ڈینٹنگ جو ہے وہ ٹو کی ہے ہر دھاگہ ہر ہیڈل وائر ہر ریڈ کے ڈینٹنگ میں سے دو دھاگے پاس کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ کور ویڈیو تھے اس میں بھی یہ چیز دکھائی ہے جو میں نے بھی ابھی بات بتائی ہے اس میں بھی آپ کو یہ نظر آیا ہے تو ابھی آپ اس کو سنیں گے رہی ہے اس کی آواز بھی ہے اگر آپ کو آواز آئے گی سنیں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میڈیو میں اس خاتون نے یہ رہی ہے ریڈ کے اندر سے ڈراؤ کرنے کے لیے ٹول استعمال کیا پہلے انہوں نے ایک ایک دھاگہ پاس کیا ایک ڈینٹ میں سے پھر انہیں دو دو دھاگے پاس کیے اب یہ نیکسٹ میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو ٹول ہے یہ آٹومیٹیکلی اگلے والے ریڈ کے ڈینٹ میں کیس طرح سے چلا جاتا ہے تو وہ دیکھیں اگر دیان سے جس چیز کو ہم لوگ ڈینٹنگ کہہ رہے ہیں اس چیز کو یہ خاتون یا ان کو یہ سلینگ کہہ رہے ہیں سلینگ سلینگ کہتے ہیں اس پوری پورے اس جگہ کو جس کے پر ہم لوگ نے ریڈ لگائی ہوتی ہے تو اس کو سلینگ کہتے ہیں سلینگ کا مطلب ہے کہ دھاگے گزارنا اس کا مطلب ہے ہم ڈینٹنگ کہہ رہے ہیں یہ ان کو سلینگ کہہ رہے ہیں اب یہ یہاں بتانے لگیں بیسکلی اگر دیکھیں تو یہ جو ڈرائنگ ٹول تھا ریڈ سے اس کے دو حصے ایک سٹرپ ہے اور ایک اس کا ہینڈل ہے یہ دونوں سیپریٹ ہو سکتے ہیں بیسکلی یہ اس ڈوائیس جہاں پر یہ سٹرپ اس ڈوائیس کے اندر ایسے انگیج ہو جاتی ہے کہ یو شیپ بنتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک جو یو شیپ کا کوئی بھی ایک جو اس کا جو پروٹیوڈیڈ حصہ ہے اس میں وہ انگیج رہتا ہے تو یہ سٹرپ ہے وہ آٹومیٹیکلی دھاگے کو کھینچ لیتی ہے اور اگلی تفاہر اگلی ڈینٹ میں موو کر جاتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو سٹرپ ہے دوسرے والے کہ اندر بالکل جو شیپ وہ چیز اس کے اندر فکس ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہلپ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے وہ اس کے اندر سے باہر ہی نٹلتی ہے اور اگلے والے ڈینٹ میں چلے جاتی ہے سر سوری آپ نے لیکچر اے سیٹ کی ہے میٹنگ اور سب لوگ اس میں آپ کا ویٹ کر رہے اور آپ لیکچر ادھر لیکچر بی میں دے رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ایک دفعہ ان بچوں کو بھی آنے دیں یا ان تو میسیج پہنچا دے کہ یہاں پر کلاس ہو رہی ہے کیونکہ سر آپ نے لیکچر اے یا بی سیٹ کی یہ کل کی آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے تو لیکچر بی ہے نا بیٹا آج کا لیکچر اے تو نہیں آج کا تو سر پر اوپر لیکچر اے کیوں آ رہا تھا جب ہمیں کھول رہے ہیں تو لیکچر اے کل کا تھا نا وہ جو آپ جنرل میٹنگ میں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے آپ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پر نظر آ رہی ہوتی ہے تو جو کلگ ایکٹیویٹی کی تھی وہ لیکچر اے تھا آج لیکچر بھی ہے ٹھیک ہے آپ میں آئی ویل کنویی دی میسیجن آئی ویل آئی ویل آئی ویلی تا ہے جو بھی اور لیکچر اے 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 کال دین کو کیوں zwei یہاں پر آ جائیں کھیک ہے تو ابھی ایک مندر میں اس سے باہر جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں عجیب کنفیوزنگی ہے ای ے ایم ایس ٹی مسے سے موسیقا 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 تو ابھی ہم لوگ پھر دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں وہیں سے ہم لوگ بات کر رہے تھے میں ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ کل ہم لوگوں نے بات کر رہے تھے ڈینٹنگ کی تو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ڈینٹنگ کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوتی ہے تو میں اس کے پہلے میں پہلے میں نے آپ کو یہاں پر ایک ویڈیو دکھائی ہے تو میں دوبارہ سے روائز کر دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ آپ کے ہیڈل وائرز ہیں یہ آپ کے فریم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ شافٹ یا فریم کہتے ہیں ہیڈل وائر بھی سے یہاں دھاگے گزر چکے ہوئے ہیں اور یہ خاتون ریڈ کہندے سے دھاگے پاس کرنا چاہ رہی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ دو دو دھاگے ہر دفعہ پاس کریں گے ہر ڈینٹ میں سے تو اس کو ڈینٹنگ آف ٹو کہتے ہیں کال آپ کو ڈینٹنگ آف ٹو کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ یہاں دیکھئے گا کہ دو دھاگے انہوں نے لیے ہیں اپنی امیلی سے اور ان کو گائیڈ کیا ہے اس ڈرائنگ ہوگ کی طرف اور پھر ایک کو ڈروا کر دیا ہے دو دھاگے پھر پکڑے انہوں نے اور اسی طرح سے ہر دفعہ ہر ڈینٹ میں سے دو دو دھاگے کو پاس کر رہے ہیں باقی اسی کی ایک اور اگزیمپل ہم لوگوں نے یہ نیکس یہ نیکس لائٹ کے اوپر ہے یہاں پہ یہ خاتون بھی بتا رہی ہیں تو اس میں بھی بتا رہی ہیں کہ جب آپ اس ٹول کو ایک دفعہ پوش کرتے ہو اور جب واپس نکال کے دوبارہ پھر جب گھسا ہاتے ہیں اس کو اس کے اندر تو یہ اگلے ڈینٹ میں خود بخود چلا جاتا ہے اس کو نکال کے بار بار اگلے والے سراخ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود بخود اگلے سراخ میں چلا جاتا ہے تو پہلے یہ ایک دھاگہ گزار رہی ہیں اس میں سے ایک دھاگے دھاگیں گی موجبت کرتے ہیں وہ اگلے اس دفعہ دھاگے پاس کے ہیں ایک دھاگہ پاس کرنے کو دو دھاگے دھاگے پاس کرنے کو ایک دھاگے دھاگے اس کے علاوہ کچھ پاس سٹس پریم کرنے کے تو اس کو اس کے مطابق ڈینٹنگ کا نیم دیں گے ٹھیک ہے تو عام طور پر یہ ڈینٹنگ فکس ہوتی ہے ہر دفعہ ایک اتنے دہا گئے ہی ہر ڈینٹ میں سے پاس کیے جاتے ہیں یا دو کی ڈینٹنگ ہوتی ہے یا تین کی ہوتی ہے یا ایک کی ہوتی ہے whatever the case is وہ ڈینٹنگ کو منچن کرتے ہیں تو کل ہم نے جو ریڈ پین ہے تھا اس میں ہم لوگ اس کے مطابق منچن کریں گے یہ جو ابھی جو ڈینٹنگ ٹول تھا اس کو دکھا رہی ہیں یہاں پر یہ اس کے دو حصے ہوتی ہیں بسکلی ایک سٹرپ ہوتی ہے یہ سٹرپ جو ہے اس ہینڈل کے اندر جو ہے وہ انگیج رہتی ہے جب ہم لوگ ایک دفعہ گھساتے ہیں تو جو ریڈ کا ڈینٹ ایک طرف سے گھس کے دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے یہاں سینٹر ہوتا ہے ایک طرف سے ایک طرف سے نکل جاتا ہے تو اس کو دونوں طرف موف کیا رہا سکتے ہیں رائٹ ٹو لیٹ یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہر دفعہ جب یہ جو ڈینٹ ٹول ہے لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہوگا تو ہر دفعہ ڈینٹ جو ہے رائٹ سینٹر ہوگا اور لیفٹ کی طرف نکل جاتا ہے رائٹ سینٹر ہوگا تو اس طرح سے ڈینٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جاتی جائے گی اور نیکسٹ ڈینٹ میں کچھ ڈینٹ ہوتی جائے گی ابھی اس میں زیارہ اتنے کمپلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اتنا سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ ریڈ میں سے دھاگی ہم کیسے پاس کرتے ہیں تو یہ یہاں دکھا رہی ہیں کہ اس طرح سے اس کے اندر یہ انگیل ہو جاتا ہے جب آپ یہ جو ہینج ہے اس کے اس میں سے ڈینٹ گزرتا ہے اس میں سے گزر کے یہ جسے باہر نکل جاتا ہے ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے ایک طرف سے نکل جاتا ہے تو بغیر اس ڈرائنگ ٹول کو باہر نکال لے ہم لوگ اس کو اگلے سے اگلے ڈینٹ میں لے کے جائے جا سکتا ہے آپ دیکھیں یہاں سے آپ پریس کریں گی وہ ڈینٹ پیچھے کی طرف آیا اور پھر آئیٹ سائٹ پہ باہر نکل گیا اور جو ریڈ ہے یہ جو اگلے والے ڈینٹ میں موگ شفٹ ہوگا اسی طرح سے آگے سے آگے یہ موگ کر سکتا ہے یہاں یہ بتایا ہے کہ آپ جو ریڈ ریڈ رائنگ ہک جو ہے اس کو نائف ہے ٹول ہے جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو رائنگ نائف کہتے ہیں یا ریڈ پتہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں یہاں لوکل لینگویج میں تو آپ اس کو استعمال کر کے آپ ریڈ میں سبھاگے گزار سکتے ہیں تو یہ ہے ریڈ کی ڈینٹنگ میرے خیال ہے کہ آپ کو سفیشنٹلی اس سے نالج ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے آپ کا اس میں جو ہوگا اب اسی کو ایک اور طریقے سے یہاں دکھایا ہوئے یہ ذرا لوکل یہاں پر انڈیا کی بنیوی جس میں ابھی دیکھیں گے آپ کے دو کام کر رہا ہے جس میں دیکھیں جو ڈرائنگ جب کرتے ہیں ہم لوگ تو دو لوگ ہوتے ہیں ایک ریڈ پھالی سائٹ پر بیٹھا ہوتا ہے آدمی اس کو آپ کہتے ہیں ڈرار کہتے ہیں اور ایک جو بندہ جو پیچھے کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اسے ریچر کہتے ہیں ریچر دھاگے سامنے لے کے آتا ہے اور جو ڈرار ہے پلیز مائک اپنا بند کر لیں تو یہ جو ڈرار ہے وہ ڈرار کرتے ہیں دھاگوں کو کھینچتے ہیں کہاں سے کھینچتے ہیں ہیڈل وائرز میں سے بھی کھینچ رہا ہے یہ آدمی ایک ہی وقت میں اور ایک ہی وقت میں ریڈ میں سے بھی گزار رہا ہے تو دو ٹول استعمال کر رہا ہے ایک جو آپ کے پاس ہیڈل آئی میں سے گزارنے کا ٹول استعمال کر رہا ہے اور ایک ریڈ میں سے گزارنے کا ٹول استعمال کر رہا ہے جو ریچر ہے وہ ہر دفعہ دھاگوں کو سامنے لے کے آئے گا تاکہ وہ اس کے جو ہک ہے اس میں دھاگے انگیج ہو جائیں let's see ایک ہاتھ سے وہ دھاگے ڈرار کر رہا ہے جو پیچھے والا آدمی ہے وہ دھاگوں کو ان کے سامنے کرتا تاکہ دھاگے اس کے ہک میں انگیج ہو جائیں اور یہاں سے لیفٹ ہینڈ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر دفعہ دھاگوں کو ان کے سامنے کرتا اور نیچے کی طرف کھینٹ لیتا ہے دو دھاگے کھینچ رہا ہے اور ریڈ کے ہر ڈینٹ میں سے دو دھاگے گزار رہا ہے تو دو کی ڈینٹی ہو رہی ہے ریڈ کے اندر اب ایک چیز اور امپورٹن یہاں پر غور کرنے کے قابل یہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈرار ہے اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ ہر دفعہ نیچے والے ہاتھ سے یہاں سے دو جو ہیڈل وائرز ہیں ان کو سامنے لے کے آتا ہے ترتیب میں تاکہ ان میں سے اپنا ہکڑا کر سکے اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے نیچے والے ہاتھ سے یہاں سی ہکڑا سامنے لے کے آئے گا دیکھیں یہ ہر دفعہ یہاں سی ہکڑا سامنے لے کے آرہا ہے سامنے لے کے آرہا ہے یہ دو ہکڑا سامنے جو آرہا ہے یہاں پر یا یہاں پر جو لے کے آرہا ہے اس نے اب نیچے والے ہارسے کیے اور اوپر والے ہارسے میں سکھ دھاگہ گزار رہا ہے جب وہ دھاگہ دھاگہ کر لیتا ہے دھاگہ دھاگہ کر لی ہے اب فوری طور پر وہ یہاں اس کے سامنے لے کے آئے گا جو گریڈ نائف ہے تو ایکسکیوز می ذرا میں ایک ایک منٹ میں ذرا ابھی آئے ایکسکیوز می موسیقی ہم لوگ بات کر رہے تھے اسی کی ڈرائنگ ان کی تو میں اسی کے اوپر دوبارہ ایمفیسائز کرتا ہوں آپ دیکھیں تو یہ ڈرار ہے دو پرسن ہے دیس دیڈرار ہے دیڈ سائیڈ اگر آپ دیکھیں یہاں پر دو فریمز ہیں دو شافٹز ہیں دو شافٹز کے دو ہیڈل وائرز دو روز آف ہیڈل وائرز ہیں تو ہیڈل وائر فرنٹ والے فریم میں سے اور بیک والے فریم میں سے یہ آدمی اپنے لیفٹ ہیڈ سے پریزنٹ کرتا ہے رائٹ ہیڈ سے اس میں پاس کرتا ہے جو ریچر ہے وہ دھاگوں میں انگیج کرتا ہے یہ کو دروہ کرتا ہے پھر اپنے لیفٹ ہیڈ سے ہی یہ جو ہے نا ریڈ میں سے دھاگی پاس کر رہا ہے let's see this process again اس نے right hand سے پاس کیا left سے read میں پاس کیا right hand سے اس نے دھاگے پیچھے سے کھینچے اور پھر آگے اس نے read میں پاس کر دیا left hand سے meanwhile left hand سے دھاگوں کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں یہ ہیڈل بائٹس کو بھی آگے لے کے آ رہا ہے so that's how یہ چیز کام ہو رہا ہے this is happening very quickly there must be very expert people جو اس کو کر رہے ہیں جب کوئی نیا بندہ سے کرے گا it will take time کہ بھی وہ draw کرنے کے ٹائم لگے گا generally یہ کیا رہتا ہے کہ read بعد میں پاس کی جاتی پہلے دھاگے پاس کی جاتے ہیں especially you can see that کہ وہ دھاگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں دھاگے سپرٹ کر رہے ہیں ترتیب سے in order so that the cross não ہو اور پھر ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں and then وہ دیکھیں وہ اپنے جو جو ڈراؤر ہے وہ دھاگوں سامنے لے کے آتا ہے اس پاسے hook پاس کرتا ہے اور پھر باقی جو اپنا پریزنٹ پورا کر رہا ہے that is how drawing in جو ہے drawing in کا پروسجر جو ہے ہاتھ سے اس طرح سے کیا رہتا ہے if you want to see this video yourself آپ یہ scan کر سکتے ہیں code اپنے موبائل میں آپ نے دیکھ سکتے ہیں next جب ہمارے پاس ہمیں کال جو چیز دیکھی تھی ایک read plan تھا ایک frame lifting plan تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بچوں کو کنفیون تھی یہ کہاں پر apply ہوتا ہے تو let's see in this video کہ وہ کہاں apply ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ left side پر ایک hand room ہے یہ خاتون بھی آپ کو دکھائیں گی کہ کس طرح سے یہ frames کو lift کر دی ہیں سو اب دیکھیں گے کہ وہ ویفت کو insert کرنے کے لئے شٹل انہوں نے ہاتھ پر پکڑا ہے she will throw it before that کہ وہ throw کرے you see اس نے پاؤں سے پرس کیا ہے and she raises this frame again we look at again you see she presses footstep اپنے پاؤں سے پرس کرتی ہے اس لیور کو and you see the frame جو انبلیفت ہوئے ہیں and frame lift ہوئے اور پھر then she will insert the weft and she will beat it up اس کو follow-up لاتک لے کے آئے گا اور پھر again she presses it again دوبارہ آپ نے پاؤں سے پرس کیا now these are different frames similarly یہ جو different frames ایک ہی دفعہ اٹھ رہے ہیں یہ کیسے اٹھتے ہیں ابھی یہ in next ویڈیو میں she will tell us تو ابھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ پھر بھی دکھائے گی how she is pressing footstep سے کیسے پرس کر رہی اس کو ٹھیک ہے then she will beat up it and in a close we will see if she shows us there کہ وہ footstep کیسے پرس کر رہی ہے اس لے کے اوپر یہ shuttle کو move کر رہی ہے سو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو she is continuously pressing the different levers جو کہ اس کے پاؤں میں ہیں اور پریس کرنے سے different frames ہیں وہ لیفٹ ہو رہے ہیں اور اس کا design ہے وہ کپڑے میں بان رہا ہے now let's see over here she will sit down and tell now she is telling کہ ہمارے پاس دیفرن طرح لیورز ہیں جن کو دائیں بھائیں پاؤں سے پریس کیا جا سکتے how it is able to lift different frames because these levers on its outermost edge are connected with the different frames she will show that these are different رسیاں یہاں پر different cords ہیں یہ cords liver system سے attach different frames کے ساتھ ٹھیک ہے for example اگر ہم نے کل جب ہم نے جو lifting plan بنایا تھا اس میں جتنے ایک lifting plan جتنے picks ہوتے ہیں for example let's suppose 8 pick ہیں تو we can consume 8 different pedals from here to lift 8 different combination of different frames 8 مخت frames کے 8 combination ہیں ان کو lift کرنے کے for example 1 number 3 number lift ہونا ہے 4 number 5 number lift ہونا ہے 1 number 5 number lift ہونا ہے تو جو combination ہے we attach different combination to different pedals اور جب ہم پریس کریں گے تو correspondingly وہ والے frame اوپر چلے جائیں اور پھر ہم لوگ اس طرح سے weave کر سکیں گے تو پک by پک ہم لوگ پیڈلز کو پریس کرتے ہیں پیلے کے مقابلے میں دوسرے والے کو اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ جو اپنے weave design کو convert کر سکتے ہیں کپڑے کے اندر لفٹنگ پلان جو ہے فریم کی ترتیب میں ریز کیا جائیں گے اٹھائے جائیں گے تاکہ آپ کپڑے کے اندر سے ویفٹ کو پاس کر سکیں تو لفٹنگ کا جو میکنیزم ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں فریم لفٹنگ پلان کے اوپر اور اپلائی کرتے ہیں پھر پیڈلز کی سکل میں یا پھر ہم لوگ گروپ فریم کو اپنے ہاتھ سے اٹھائیں گے ہمارے پاس یہاں جو مشین میں میں دیکھ دیکھا تھا یہاں ہم اس کو دیکھ رہے کی بھی کیسے لفٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لفٹنگ کا پورا ہو گیا ایک اور اگزیمپل میں پہلے آپ کو بتا رہی ہے کیسے ہیڈل وائرز میں سے دھاگے دراؤ کیے جا رہے ہیں باندھی رہتا تا کہ باہر نکل نہ دھاگے سیدھے سیدھے لے کے آتے ہیں دا کہ کروس نہ ہو اور اس سے کسی پورے دھاگے سارے ہم ہیڈل وائرز سے پاس کریں گے کون سی ہیڈل وائرز میں سے گزرے گا دیپینڈ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ان کو ریڈ میں سے پاس کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ڈینٹنگ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ریڈ میں سے دھاگے گزر جائیں گے تو ڈینٹنگ اور ڈروائنگ ہمیں فریم سے اور ریڈ سے پاس کرنے کے بعد ہم لوگ کپڑا جائب بنانے کابل ہو سکتے ہیں یہ دونوں کام ہم نکال دیکھے تھے وہاں پر تیسرا جو تھا فریم لفٹنگ کے امپو اٹھانا کی سرطیب سے سرطیب سرطیب تو ابھی جو ہم نے دیکھا تھا وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ فریم کو ڈیفرنٹ پیڈلز کے ساتھ پیچ کر دیں گے اور پیڈلز کو اٹھائیں گے تو ہمارے ڈیفرنٹ فریم جو لفٹ ہوں گے تو ابھی لفٹنگ کا جو پلان ہے وہ اپلائی کر رہی ہیں یہاں پید ڈیفرنٹ پید ڈیفرنٹ ہیں تو اب آئی ویل ٹرائی کہ بھی ہم لوگ بہتر مشین لے سکیں آپ لوگوں کے لیے ہم وہ وہ ہمیں سب کو ہیلپ کرے گی کہ ہم ڈیزائن جلدی بنا سکیں بہتر ڈیزائن بنا سکیں اچھے زیادہ کمپی کمپری ہنسیف ڈیزائن بنا سکیں جو ہم لوگ ابھی بناتے ہیں تو آئی ویل ٹرائی کہ ہم لوگ ڈیٹر لومز لیں ٹھیک ہے کوکے سر جی بیٹا اب ہم لوگ اب ہم لوگ اپنے سیکنڈ پارٹ میں اپنی اٹینشن جو ہے وہ کل والے کام کی طرف ہی ریزیوم کرتے ہیں جو چیزیں کل ہمیں کلیئر نہیں تھیں وہ ہم نے آج دیکھ لی ویجولی اب ہم لوگ ہمارے دماغ میں ایک کنسپٹ ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہے لفٹنگ کا کیا مطلب ہے ڈرائنگ کا کیا مطلب ہے اور ریڈ ڈنٹنگ کا کیا مطلب ہے تینوں جو ہم نے ایک ایلیمنٹس بنائے تھے بین ڈیزائن کے علاوہ ان کے بارے میں ہمیں سمجھ جائے اب ہمارے پاس ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویوز ہوتی ہیں جو بنیادی بیسک ویوز ہوتی ہیں ہم بیسک ویوز کے ایک ایک کر کے ٹرائی کریں گے اور میں آپ کو وہی سارے ایلیمنٹس جو ہم نے کل بنائے تھے وہ مختلف ویوز کے لیے کیسے بناتے ہیں ان کو میں آپ کو ریسل کا باؤں گا اس کی تو ابھی ہم لوگ یہاں سے باہر آتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ایکسل کی طرف تو آپ ایکسل آپ کھولتے ہیں جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ کا ٹیمپلیٹ ہوگا جو آپ کھول سکتے ہیں رمیمبر اگر آپ اوپن کریں گے سر آپ نے سکرین شیئر کی ہوئی ہے بیٹا میری سکرین شیئر ہے میری سکرین ٹوٹل شیئر ہے سر آپ کی سکرین نہیں شو ہو رہی ہاں سر ہو رہی ہے شو مجھے تو ہو رہی ہے ہاں ہمیں پی ہو رہی ہے سمین بیٹا میں نے اپنی پوری سکرین شیئر کی ہے ابھی پاورپینٹ پہلے میں نے اس دسپلے کیا ہوا تھا ابھی آپ کو ایکسل حظر آنا چاہیے اس میں کو ایکسل کرو اس میں کوئی ایکسل کی سکرین نظر کیا رہی ہے اب ہوئی ہے شو اب آئیے پہلے وہ سٹم کو ہی لیتی چلے چلے ٹھیک وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بچے کے سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے یا کسی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے پوری دیو کے بار سکرین آتی اچھا بیٹا آپ دیکھیں جب آپ ایکسل کھولیں گے اس طرح سے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کے ایک ویو آئے گا اگر آپ اوپن میں جاتے ہیں اور اوپن میں جا کے آپ ٹیمپلیٹ کھولتے ہیں یہ ٹیمپلیٹ کھولتے ہیں یہ ایکس ایل ٹی ایکس تو بیٹا ایسے نہیں کرنا آپ کے آئی ایم ریکمینڈی یو کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا you need to go to new and then personal and then you will see that there is a template جس کو آپ کھولنا چاہتے ہو اب جب اس کو آپ ایسے کھولو گے اب آپ دیکھو گے کہ جب میں اس پر کھولتا ہوں میں نے کلک کیا ہے تو you would see that کہ یہاں پر ایکسل ٹی نہیں آرہا یہ ایک ایکسل کی فائل ہے نہ کہ ایک ٹیمپلیٹ کی فائل ہے ابھی آپ دوبارہ سے میں اس کو اگزیمپل بتا رہے تھا ہوں آپ کو کہ آپ نے ٹیمپلیٹ بنایا ہے کہ بھی ہر دفعہ کام کہاں سے ریزیم ہو even دیکھیں ہم نے کرسر یہاں چھوڑا تھا نا اپنا تو یہی پر کرسر ہمارا رہ گیا ہے یہ سیل کا کرسر جو ہے نا جب ہم نے اس کو فائل سیف کیا تھا اگر ٹیمپلیٹ کھولنا کا مطلب ہے you need to file not open بلکہ new and then اس کو بتاؤا کہ میں نے اس کے بھی آپ کے لسٹ میں آپ کا ٹیمپلیٹ نظر آئے you need to place جو میں نے آپ کو فائل شیئر کی تھی اگر ہم لوگ یہاں پر جائیں اگر ہم لوگ یہاں پر جائیں یہ دیکھیں کل والا جو لیکچر ہے اس میں میں نے یہ فائلز میں جائیں تو یہاں پر میں نے فائلز میں یہ والی فائل رکھی ہے آپ کے پاس سوری یہ تو میں نے ایکسل کی فائل رکھ دی ایکسل ٹی ایکسل ٹی یہ فائل ہے یہ دیکھیں weave design space ڈاٹ ایکسل ٹی ایکسل یہ ایکسل کی ٹیمپلیٹ فائل ہے آپ نے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں جانے ہیں ڈاکومنٹس میں جائیں گے تو یہاں ایک فولڈر بنا ہوگا custom office templates ٹھیک ہے بیٹا کہاں پر آپ لائی بریریز میں ڈاکومنٹس میں جب جائیں گے تو یہاں ایک فولڈر بنا ہوگا custom office templates اگر یہ نہیں بناوا تو you can make it exactly بالکل اسی طرح سے custom office templates c بڑھا ہے o بڑھا ہے t بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ وری فائل پلیس کر دیں یہ ویو ڈیزائن جو ہم نے میں نے آپ کو ساتھ فائل شیئر کیے وہ یہاں پلیس کر دیں جب آپ پلیس کر دیں گے اور پھر آپ ایکسل میں جائیں گے ایکسل کے new میں جائیں گے اور جب پرسلر میں جائیں گے تو یہ ویڈ سیدھے کہ یہاں پر یہ والی فائل پڑی مل جائے گیا اب جب آپ یہاں سے کھولیں گے تو now اب اس شیٹ کے اوپر اب آپ اس کی شیٹ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر اب ہم لوگ گلیٹس پوز پلین ویو بنانا جا رہتے ہیں تو you can you can you can make a پلین ویو کہ آپ یہاں پر بی لکھتے ہیں بی فور بلیک ہم نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بھی لکھا ہوا ہے اب ان دونوں کو ہم لوگ کر دیتے ہیں شیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بوڈر لگا دیتے ہیں اب پلین ویو کی اگر آپ نے ملٹیپل ریپیٹس بنانی ہے تو جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو تو you need to take your mouse to this small box on the right bottom and جب آپ کرسر جائے smaller پلس کا سائن جب بنا لے you can drag آپ اس کو drag کر سکتے ہیں as many times as you want ٹھیک ہے تو مجھے even number پہ رکھنا اس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے میں اس کو نیچے کی طرف drag کر سکتا ہوں سر یہ سے آپ نے اوپر a b c d define کیے ہوئے ہیں کہ a کے لیے یہ color اور یہ سارے آپ نے یہ ہم نے خود ہی define کرنے خود لکھنے ہم نے جی بیٹا یہ map بنایا ہے میں نے یہ map بنا کے دیا ہے this is a map کہ بھی آپ کو بھولے نا کہ b سے black color آئے گا x سے orange color آئے گا z سے red color آئے گا یہ آپ کے لیے map ہے یاد رکھنے کے لیے آپ کہیں بھی sheet میں کہیں بھی m لکھیں گی تو وہ یہ color آ جائے جہاں کہیں c لکھیں گی تو یہ color آ جائے گا c لکھے آپ نے enter کرنا یہ صرف آپ colors کیسے شور ہیں لیکن جو colors chart color chart اس کے اندر z لکھا ہو ہے میں نے اس کے x لکھا ہے اس کے در c لکھا ہے اور یہ کہاں سے آرہے ہیں یہ ہم نے کنڈیشنل فورمیٹنگ سے پہلے سے سیٹ کر دی ہے کنڈیشنل فورمیٹنگ میں جب ہم نے last time دیکھا تھا یہ سارے رول پہلے فائلز اسکیوز می آپ اسے بات کر رہی ہیں یہ سر میں نے بلا کہ یہ شیئر ہے کہ آپ نے پروائیڈ کے ہے یہ ہمیں شیئر فائلز پہ ملے گی یہ آپ کو ملے گی جب جب جنرل میں جائیں گے ہمارا یہ جو مارکرس آف ٹیمز کا جو ہمارا ایف ایف ٹیمز ہے اس کے اندر جائیں گے اس میں ایک چینل بنایا ہے لیکچر ون کے نام سے جب آپ اس چینل کے اندر جاؤ پرسنل سے آپ اس فائل کو جب ایکس سر میرے فائل میں کچھ پھنیش ہو رہا اگر آپ فائل میں کچھ پھنیش رہا میرے بچے تو پھر آپ ایسے کرو کہ ایسے دیکھو اگر ایسے ہے آپ اس فائل کو دانلوڈ کر لوں میں اس کو کلک کیا میں اس کو دانلوڈ ہو جائے گا تو جب کم انتو می ڈانلوڈ فولڈر here تو یو سی ایسے آل لڈی ہیر ناؤ آئی ویل ڈبل کلک ایٹ تو یہ میرے ایکسل میں کھل جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ایکسل میں کھل جائے تو میں اس کو چینج نہیں کروں گا اس کھرف اس کو فائل سی ایس یا اس کو سی ایس اپشن ہی میرے پاس اگر لیٹس پوز can i چین ڈس سمتھن یہ اینیبل ایڈیٹنگ پہلے کرنا پڑے گا اینیبل ایڈیٹنگ نہیں کیا اب آپ اس کو فائل کو سی 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 کر کے آپ براؤز میں جائیں اور یہاں آپ کوئی چیز نہیں کرنی ہے you just change its file type save as type یہ change کروگے اور اس کو کروگے excel template کے طور پر x l t x ٹھیک ہے یہ جب نام لوگے اور یہ پانچ نمبر لکھا رہا 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 ہے اس کے ساتھ simple weave design space dot x l t x اس کو آپ نے save کر دیا ٹھیک ہے میں save کروں گا جسی کو پر کام کرنے مطلب template کو save کرنے تو ہم لوگ new file پر بھی کام کر سکتے جی بٹا میں یہ کہ رہا ہوں دیکھیں new file کھولنے کے دو طریقے ہوتے ہیں one is new file and new file here blank workbook پر click کرتے ہو تو آپ ki new file کھول جاتی ہے you understand yes but if you do not do that you go to the new and rather than you just clicking on the blank worksheet you just ask excel do not start from the blank worksheet but start from a template did you got the point yes sir we can make it template yes you can make it okay you can follow it I told you how to go to the for example home and conditional formatting and then manage rule and you can create new rule second option then you equal to and then you press let's close why I haven't done yeah why why I want choose which color is let's suppose or purple color okay now it applied but it's only applied on a sheet I want to select this is the reference which is not okay template okay so I save a new design I have saved templates folder by default custom office template save now next time I will close this one and next time when I go to the open sorry new I choose this one the new template not the new design new keep your conversation now please try to focus we finished I have made plane weave where did I put this plane weave 4 or 3 somewhere else I don't know I am going to tell you a few new things and I am also revising the old ones so look look at here and then again I am following I'm repeating the last lecture I now I haven't done anything I put here and I say this is this direction and direction text like this like this like this center and merge it does is this is this it is this this was vadr that it is okay you can see رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں تک کوئی کنفیوئن نہیں ہے یہاں تک ہمیں کوئی کنفیوئن نہیں ہے اس کو یہ جو اس کو جو سائز چینڈ ہو گیا ہے تو بھی نید ٹو فکس دس میں میرے خلق ٹونٹی تھری پکسل کا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ نے اس کا امنہ بنانا ہے لیو ڈرائنگ انڈرافٹ بنانا ہے تو آئی ایم ریوائزنگ کے ڈرائنگ انڈرافٹ کیسے بناتے ہیں تو پلیز اس کو دیکھیے گا دہا سے موید ٹھیک ہے ایم ریوائزنگ کے ڈرائنگ انڈرافٹ کی برہادی پرنسپل یہ ہے کہ وی نیڈ ایز مینی نمبر اف کالنز جتنے ہمارے ایک ڈیزائن کی ریپیٹ میں ہوتے ہیں اٹلیسٹ دی نمبر اف ریپیٹ اب دیکھیں ہمارا جو یہ پلین ویو ہے ہمارا پلین ویو کتنا پوشن میں ہے اس کی ریپیٹ کہاں پر ہے اس پوری میں تو ریپیٹ نہیں ہے اس کی بیٹا اس کا ریپیٹنگ یونٹ کونس ہے اگر میں لائن کلر چینز ریڈ کر دوں اور اس کو مارک کر دوں اس کو میں مارک کر دوں تو یہ ریڈ والا پورشن جو میں نے مارک کیا ہے this is the repeating unit ٹھیک ہے اب مجھے جو فریمز لینے ہیں چونکہ یہ سارا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو مجھے کم از کم I need to take two columns at least in drawing and draft مجھے دو کالم لینے ہیں تو میرے دو کالم would represent these bobs like this ٹھیک ہے اور جو ویفٹ میں ہوگا یہ ویفٹ تو ہی کہیں گے اس کو جو ویٹھ میں ہوگا جو اس کی ہوریزنٹل روز ہیں اس کی that would be our that would be our frames ٹھیک ہے یہ مارے فریمز ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے فریمز ہوں گے اسکیوز میزرہ ہمیں ایک منتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار تم لوگ کسام جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ پہت جو لاپٹوپ چیزوں کو کہہ رہا سکتی سے مارے زبانی کرا میں آئے رہی ہے تھوڑی بہت آئی ہے آگی ہے سب آلماسٹ پچھلے والے جیسے ہی ہے جو ہم نے آلرےڈی کی آیا ہے ٹھیک ہے یہ سارا تو ہم نے کیا ہوا ہے مطلب تھوڑی سے چلو گے ٹھیکسل پہ نیو ہے باکی تو سارے ٹھیک ہے 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 اگر آپ نے کرنی ہو تو آپ یہاں جاتے ہو یہاں بارٹر میں آپ سلیک کرتے ہو پہلے آپ جس ایریوں کا آپ نے چینج کرنا اسے سلیک کرو سلیک کرنے کے بعد آپ نے چینج کرنی ہے ایکسٹیریر لائن چینج کرنی ہے روز وائز کولم وائز آپ سلیک کر سکتے ہو اس کے مطابعی کی لائن چینج ہو جائیں گے اگر آپ اس کو واپس نارمل کرنا ہے آپ کو سلیک ساری لائنز نارمل کر دو پہلے کی طرح ہو چاہے ہیں آپ جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے ہم لوگوں نے فائی فریمز کیوں لیے ہوئے ہیں فور فریمز کیوں لیے نیچے ڈرائنگ بیٹا فور فریم لے لیتنے فور فریم لے لیتنے نو پرابلوم یہ لیکھ فور فریم ہو گئے فریم تب بھی لیے ہی نہیں ہم لوگوں نے ایکسٹ کار رہے ہیں اچھا ٹھیک تو ہم لوگ یہ دو دو ہم نے دیکھا ریپیٹنگی نوٹ ہمارا کونس ہے ریپیٹنگی نوٹ ہمارا یہ والا ہے تو ہم لوگوں نے دیکھیں گے فورس فریم میں پاس کرتے ہیں فورس فریم میں پاس کرتے ہیں فور نمبر فورس فریم میں ٹھیک ہے تو پہلا ہمارا دھاگہ یہاں پر آ جائے گا اب دوسرا دھاگہ جو ہے جتنے دھاگے اب سیکنڈ بھلا جو ثریم ہے اگر فورس ثریم کو اگر ریڈ آوٹ کرو دس وڈ بی ون داؤن ون اپ how would you read it ون ڈاؤن ون اپ and the second one would be ون اپ ون ڈاؤن سو سیکنڈ دو ثریم ہے وہ پہلے والے سی اس کی ڈفرنٹ ہے ہیڈل of the next frame like this اور سمیلرلی اگر یہ باقی دھاگے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ابھی ڈیفرنٹ نہیں ہیں اگر ہوتے تو you would keep on doing this کہ آپ آگے آگے جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ تھرڈ ون اگین یہ تھرڈ ون اگین جو ہے آپ کے پاس ون ڈاؤن ون اپ ہے سمیلر تو this one you again go to the first frame and then the second frame and this this is how آپ کو ڈرائن ڈرافٹ ہوگا this will keep on one two one two آپ کو دو فریمز چاہی ہیں اس کے لیے اور دو فریمز میں دونوں کی ڈرائن کی ترتیب کیا ہوگی آپ ایک دھاگہ ایک فریم کی ہیڈل بائر میں سے پاس کریں گے اور ایک دھاگہ دوسری ہیڈل بائر میں سے پاس کریں گے and اسی طرح سے آپ یہ کام کرتے رہیں گے لیکن آپ تھوڑی در کے لیے suppose کریں کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں تھی you would have this thing آپ کے پاس جو weave ہے that is something like this this is your weave اسے بولتے ہیں آپ لوگ one by three right hand twill one by three right hand twill آپ سپوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس if you had this weave ہوگا آپ کے پاس اب اس کا جو repeating unit ہے is this one ٹھیک ہے اب اس کا repeating unit یہ ہے ڈارک لائن لگا رہی یہاں پہ تو اس کا repeating unit کے لیے اب کیا ہوگا what is the drawing and draft drawing and draft would be کہ first دھاگہ جو ہے first فریم میں سے پاس کیا second کی different from the other ones and you go to the place it over here and یہی چار کی repeat اب اگر آپ پانچھا دھاگہ دیکھیں fifth one that is copy of the first one so so you again آپ کا drawing in order وہ کیا بنے گا وہ بنے گا ایک دو تین چار ایک دو تین چار تو this is a straight draft this is a straight draft تو straight draft وہ draft ہوتا ہے جس میں ہر next frame کا number آتا ہے جب drawing in کرنی ہو the straight draft is the most easiest draft to draw when you are drawing from the frames کہ اس میں ہر دھاگے ترتیب آتے ہیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار easy continuously جو آپ کا repeating cycle ہوگا آپ اسے کرتے جائیں گے ہر ایک drawing in draft کا ایک drawing in order ہوتا ہے remember drawing in order ٹھیک ہے اب drawing in order کیسے کیا اس کا ordering order ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے اور یہی اس کا drawing order آپ کے پاس یہاں پر ہے ایک دو ایک دو تو ہر drawing order آپ کو کیا help کرتا ہے drawing order آپ کو help کرتا ہے remember when someone is drawing the threads from by hand اس کو یاد ہے کہ پہلا دھاگا میں نے پہلے میں سے پاس کرنا پھر دوسرے میں سے پھر تیسرے میں سے پھر چوتھے میں سے and drawing order simple ہوگا تو آپ کی drawing ان آسان ہوگی لیکن بعض دفعہ you would have difficult drawing order جس میں بار بار number جانا وہ کسی اور انداز میں چینج ہو رہی ہوتے ہیں let's make a pointed fill سکھے 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 موسیقی 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 اسکرین کو ہوری ہے اسکرین کو ہوری ہے اور ہی ہے یار سر نے یہ درائنگ گراف کی مجھے نہیں سمجھا رہی پتہ نہیں کیس طرح بنا ہے یار یہ طریقہ اور ہے مطلب جیسے میں نے ہمیں کہا تھا کہ اس سے ڈیفرنٹ ہے لیکن شہی ہے یہ بھی ہومے ہوتا ہے ہوتا ہے بچوں لیکچے تجتہِuum ختم نہیں ہو گیا ویسے نہیں بچہ لیکچر جوٹا لبا ہے آج ہمارا لیکچر جوٹا دو گھنٹے گا آج پلیز لیب ہم لیب کا جو ہے نا میں کھڑے ہو اس میں ٹھیک ہے دس پجے بٹا میں اس کو جلد سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں پلیز ہولڈ ویڈ می اگر کسی کو کوئی چیز کلیگر نہیں ہے تو وہ اسی وقت مجھ سے پوچھ سکتا ہے درائنگ این ڈرافٹ میں نے بٹا ایسے بنائے کہ جتنا ہمارا ریپیٹنگ سائیکل ہے ویو کا اتنے ہی کم از کم ہمارا ڈرائنگ این ڈرافٹ ہوگا پرینسپل ڈرافٹ کا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس جو ریپیٹنگ یونٹ کے اندر ریپیٹ ڈیفرنٹ ہوگی ایک دھاگے کی دوسرے دھاگے سے then we will pass that thread from the other handle wire یہ دیکھا اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ آپ یوں ریڈیٹ can you someone read it this one can someone read it how would you how would you read this this design one by three this is one by three one up three down اس کو کیسے پڑھو گے second one کو two by one no no it is one down one down one up two down so because this is different sir if that one up three down or the one up two down what is the same case sir اس کے اوپرے کار بھی تو خالی باکس ہے بیٹا گال تو سنو دو اوپر والا خالی باکس ہے second one second one second one please جب جس کو میں کہوں گا صرف وہی بولے cross talk نہیں کرے please دیکھیں ایک بندہ آئے بولے جس نے بولنا ہے دیکھیں یہ یہ تو second one ہے it reads like one down one up two down okay ابھی جس نے question کیا تو سمجھ آئیے اس کو جی سو ٹھیک ہے second one reads at two down one up one down تو یہ ہر ایک دوسرے سے different ہے that is why we are taking each next yarn from the next frame fifth one that is exact copy of the first one that is why ہم نے اس کو پہلے سے پاس کی ہے sixth one second one کی copy that is why ہم نے second سے پاس کی ہے and similarly اب دیکھیں یہاں پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے یہاں میں نے یہ pointed twill بنائی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے the fifth one thread now it is not like first one but it is like the third one so ہم نے اس کو یہاں سے پاس کریں اس کو یہاں سے پاس نہیں کریں اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں جو seventh one it is copy of the first one تو ہم لوگ seventh one کو first سے پاس کریں یہ یہاں سے پاس نہیں ہوگا اور اسی طرح سے eighth one is the second one کی طرح ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے پاس کریں گے اس کو یہاں سے اور سیمن جو ہے وہ سیم ہے اسی طرح جو پچھلے والے میں تھا اس میں یہ تھا کہ ون فائیب اور نائن سیم تھا تو اس کو ہم ایک میں سے ڈراؤ کریں گے جب بلکل جو سیم ہوگا اس کو ایک جگہ سے پاس کریں گے اوکے ساہیر اب یہ اس کا اس کا آپ دیکھیں اس کا اگر آپ ڈرائنگ آرڈر بنائیں تو کیسا بنائے گا ڈرائنگ آرڈر اس کا ایک دو تین چار اور پھر تین دو تین دو اور دوبارہ پھر یہ ایک دو تین چار پھر دوبارہ سے وہی ریپیٹ شنو لی اس کا ریپیٹنگ سائیکل یہ ہوگا ڈرائنگ آرڈر اس کا ہوگا جو جب بندہ ڈرائنگ آرڈر کرے گا وہ مو سے بولے گا ایک دو تین چار تین دو ایک دو تین چار تین دو تو وہ اسی ریپیٹ میں دھاگوں کو پاس کرے گا اگر تو ناو بھی کن میک دس پوائیٹ ویلن دی فیبرک بات سمجھ آئی پیٹا یہ سر سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ چیز ہے اب ہم لوگ نے لاسٹ چیز کرنی ہے ڈسکس ڈیٹس لیفٹنگ پلان اب جو جتنے آپ کے پاس فریمز ہوتے ہیں once you decide the number of frames in your drawing in draft جتنے فریمز ہوں گے اتنے ہی کولم you will make exactly in parallel to the weave design جو ہم نے بھی بنایا ٹھیک ہے every time ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا آپ نے جتنے آپ کے پاس روز ہیں یہاں پر یہ represent the frame اور چونکہ ہم نے یہاں فریم یہاں پر کولمز میں بنانے ہیں تو جتنی روز آپ کے drawing in draft میں ہوگی اتنی ہی کولم آپ کے پاس فریم لفٹنگ پلان میں ہوں گے ٹھیک ہے جتا لفٹنگ پلان یا فریم لفٹنگ پلان ہی کولیس کو ختم کرنا جاتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ ہو اور یہ کام بھی ہمیں ہمارا پورا ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پر we would have frames ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو revise کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو weave design ہوتا ہے that is between warp and weft جو ہمارا drawing in draft ہوتا ہے وہ warp اور frames کے درمیان میں ہوتا ہے اور جو ہمارا جو lifting plan ہے that is between frames and weft اب ہم لوگوں نے اگر ہم لوگوں نے یہ والا design بنانا ہے کپڑے میں تو ہمیں کون کون سا frame جو lift کرنا پڑے گا یہاں سے one number frame lift ہو رہا ہے اور اس کے لایوہ کوئی اور frame lift نہیں ہو رہا پہلی والی پہلی والی پک کے پر کیسے دیکھیں first frame is this one میں یہاں پہ لے شان لگا جاتا ہوں ایک انٹہ رہے درہا i will put marks over here like this or i will put mark over here like this ٹھیک ہے and i will put a mark over here now the first frame is going from here to this column اس column میں کون سے دھاگے کی weave آئے گی جائیں گے ٹھیک ہے اور second weft کے اوپر جب second weft آئے گا second weft ہم نے insert کرنا ہوگا تو ہمیں second, third, fourth کے اوپر ہمیں اس کو ڈیچے رکھنا پڑے گا اس frame کو اوپر نہیں کرنا پڑے گا دوسرا جو فریم ہے ہمارا it is linked either with the thread number two or thread number six دونوں میں سے کسی ایک کی جو رپیٹ ہے کسی ایک ہے جو ایک اورا کولم کی جو رپیٹ ہے we will copy this to this second column ہمارے پاس ایٹی منٹس تھے ساڑھے آٹھ بری کے بعد تو ہمارے پاس ایٹی منٹس تو ایک ہنٹا تقریباً دس نو آپ پانچ سات منٹ اور ہاں تقریباً ہمارے پاس شوڑای کنٹینو آپ کرے ہیں آپりپٹنگ بین بنا رہے ہیں تو سکرین تھوڑی سی ڈرائ کر لے لفٹنگ بین شوڑنی ہو رہا okay can you see it now ابھی لفٹنگ بین نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں سر جہاں سے آپ کوپی کر رہے ہیں ابھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے okay so ہم نے first والا جو ہمارا فریم تھا first والا فریم was linked to the first thread ہم نے اس کی ویو یہاں کوپی کی سیکنڈ والا فریم is linked to either thread number 2 or thread number 6 ہم نے thread number 2 کو یہاں کوپی کر لیا now third frame is linked to either this وارا thread tc دھاگے سے linked ہے یا یہ پانچے دھاگے سے linked ہے ہم third دھاگے کو copy کر لیتے ہیں ہاں سے اور یہاں paste کر دیتے ہیں similarly fourth one is linked to the fourth only fourth frame ہم fourth والے کو copy کرتے ہیں اور یہاں paste کر دیتے ہیں اب بیٹا یہ ہمارا lifting plan بن گیا what does it mean اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف چار frame operate کرنے پڑیں گے ہر دفعہ ہر اس design کے مطابق ہر pick پہ ہمیں ایک frame lift کرنا پڑ رہا ہے پہلی pick پہ پہلا frame دوسری pick پہ دوسرا frame cycle کی تیسری پہ تیسرا چوتھی پہ چوتھا اور similarly یہی cycle ہمیں بار بار repeat کریں گے and then when we can have this pointed wheel woven into our fabric so lifting plan tells you کہ بھی کس pick پر کون سا frame اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا i think you now can understand کہ lifting plan کا کیا مطلب ہوتا ہے یہی وہ عورت کام کر رہی تھی جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں دکھایا تھا by using اس کی جو ٹانگیں اپنی استعمال کر کے جو pedals کو press کر رہی تھی she was using the same thing کہ وہ پیڈل پرس کر رہی تھی for example number one number two number three or number four to make this pointed wheel in her design because وہ something else weave کر رہی تھی تو ہمیں اس کے مطابق کرنا پڑے گا بعض دفعہ ہمارا جو جو ڈیزائن ہے وہ ہڑا کمپلیکس یہ لفٹنگ پلین کمپلیکس ہوتا ہے اگر لفٹنگ پلین کمپلیکس ہو تو ہمیں ہمیں اپنے پیڈلز کو اس کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا for this پیڈل آپ کے لیے ریفرنس اس لیے صحیح نہیں ہے کہ you are not using those پیڈلز اس لیے اس کی example دینا ابھی فائدے بند نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہار سے جب فریم کو لفٹ کرتے ہو یا آپ بتاتے ہو کون سا فریم اوپر جائے گا لفٹنگ پلین آپ کو بتاتا ہے ڈرائنگ این آپ اس کے مطابق کریں گے ریڈ پلین کے مطابق آپ ریڈ را کریں گے اور لفٹنگ پلین کے مطابق لفٹنگ کریں گے when you follow these two three these two plans اور ریڈ پلین also you will definitely be going to make this weave designing to your fabric تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویس تھی میں نے revise کرنا تھا similarly آپ لوگ جو ہماری باقی weaves ہیں ان کے اوپر آپ apply کریں اسی طرح کی sheets بنائیں یہ والی جو weaves ہیں plane weave ہے اس کے derivative ہے جیسے mat weave ہوتا ہے یا basket weave جیسے کہتے ہیں rib ہوتے ہیں warp rib ہوتا ہے یا weft rib ہوتا ہے will weave میں right hand will ہوتا ہے left hand will ہوتا ہے warp faced will ہے weft faced will ہے for example this is left faced will اس کے اندر پر زہرہ weft نظر آ رہا ہے زہرہ white ہے white ہم نے weft سے represent کی ہے this is called weft faced اور یہ جو twill ہم نے یہاں دیکھی تھی یہ ہے آپ کے پاس right hand will right hand اس کی inclination right hand side پر ہے اس لئے right hand will کہیں گے اسی طرح سے left hand will بھی ہو سکتی ہے weft face بجائے bar face بھی ہو سکتی ہے you can make those twills and it will derivative جیسے میں نے آپ کو pointed twill بنا کر دکھایا you can also make herring bones skip skip you can make diamonds and certain and certain جو ہیں اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں سے یہ تقریباً یہ جو نام لکھے ہیں ان میں ایک 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 example آپ you go and follow this اس کو بنائیں آپ excel کی sheet کی اوپر اور وہ sheet مجھے رول number کے ساتھ آپ send کریں تو this will be your activity جو آپ نے week میں کرنی ہوگی اور ہم لوگ اس سے ایکسل بھی سوڑی بات کچھو لیکن سب کے پاس laptops available نہیں اور ایکسل بھی نہیں ایکسل آپ بیٹا جس کے پاس ایمیل ہے اس کے پاس ایکسل کی ایکسیس ہے آپ فری میں میکروسوف آفیس 365 ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ یونیورسٹی نے آپ کو دیا ہے جس کے پاس یونیورسٹی کا ڈریس ہے اس کے پاس ایکسل کی ایکسیس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جن کے پاس laptops نہیں ہیں وہ یہ کام ہاتھ سے کریں کہ ہاتھ سے بنائیں گے اور ہاتھ سے اس کو ریپیزن کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ کام کر نہیں ہے تو یہ ایکسل بھی کرنے مطلب بیسی ہاں جی بٹا یہ ایکسل بھی کرنے آپ کو ایکسل کی رہسل میں کروا رہا رہا ہوں آپ نے ایکسل بھی کرنا ہے یہ کام ٹھیک ہے جی سر دی آئی دی آئی بنانے نمبر آج آپ لفٹنگ پلان چاروں چیزے بنانی ہیں ہر ڈزائن کی چاروں چیزے ایکسل اور یہ آپ اپنا ایمیل سند کر دیں چہاں پہ آپ کو سند کر نمبر اسمان تی ای اسمان اسمان تی فور ٹیکسٹائل ای فور انجینیر اسمان تی ای 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 ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا صرف دو اسمان سو جائیں گے کل بلی ایک آج والی آ کل والی تو بیٹا کل والی تو بیسیکل آپ کو انٹرڈکشن ہی تھے نا آج بھی وہ انٹرڈکشن ہی بیسیکل لے رہے ہیں نا اسی کو آپ جو آج والی یہ چیز ہے جو آج والا کام جائے نا وہ آپ نے ساری ویوز میں نے آپ کو بنانے کے لیے کہہ لیے آپ کینل اس کو بنائیں اور حسل کریں اس کو آپ ٹھیک ہے تو this is جی بیٹا ایکسل کا بتا رہی تھی وہ کس طرح کریں گے جی میتا میں بتا رہتا ہوں آپ اپنی جو آپ کی جو ہو گی نا آپ ایک سائٹ کھولیں گے اس کا نام ہے آف اس 365 ڈاٹ کوم بگال بن ہے ویب سائٹ میں ابھی آپ کے سامنے کھول کے دکھاتا ہوں آپ ٹھیک ہے تو بس یہ آسٹ چیز ہوگی ماری آج کی ٹھیک ہے میں میرے پاس اپنا کھلا ہے یہ لکھتا ہوں میں آفس آپ کو سکرین نظر آرہی ہے 365 ڈاٹ کوم ٹھیک ہے can you screen آرہی بٹا آپ کو جی سر شکری آفس 365 پہ جائیں گے and you will press here the sign in ٹھیک ہے یا sign in پہ پہ کریں گے آپ جب sign in پہ 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 کریں گے تو آپ کو اپنا username ڈالیں گے اپنا ڈیو جب آپ اس کے login screen پہ چلے جائیں right now میں نے پہلے سے login کیا but you have to follow the login screen once you login جب آپ login ہو جائیں گے تو آپ پاس آئے گا آپ شنئے اس کے جو آپ کے پاس 9 dots والا left most top پہ آپ کو نظر آرہ ہے آئیکن اس پہ کلک کرے ہیں اگر آپ you would see آپ office 365 option آ رہی ہے you will click over here جب click کر لیں گے تو یہ install office option ہے you can install it یہ download ہوگا اور کچھ تیرے میں پھر یہ install ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا آئی 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 جو لوگ جن کے پاس ایکسل جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے وہ ہارٹ سے بنائیں لیکن بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسی کر لیں اگر وہ حاصل کر لیں کمپیوٹر ایکسل تو ان کی پیسی حاصل ہو جائے گی اس طرح سے بیٹا دیکھیں میں میرا میں نے آپ کے لیے جو اپنا میجر ایمفیسائز رکھا ہے اس آپ کے کنسیپچال بیو کو زیادہ سٹرانگ کرنے کی طرف میرا رجحان ہے کہ آپ ڈیزائن کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں پھر آپ نے جو بنانا ہے اس کے مطابق بنا لیں بجائے اس کے کہ آپ ڈیزائن کے اوپر جا کے موڈیفائی کریں اور بیٹر یو ڈو اٹھ سکرین فرس پلان گوٹ اور پھر اس کو آپ امپلیمنٹ کریں سر ہم نے بیسک بیبز بنانی ہے جو بیسک بیبز ہیں پلین ٹویل و ساتن یہ بیٹر میں آپ کو سلائیڈ آپ کی طرح سے فائلز میں رکھ دوں گا یہ بیبز جو لکھی ہیں بیٹر ساتstar ایک 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 رپس کی بیٹر خس بیٹر خس اب ایک ملتر میں پر دیں ریمات کی رسی میں تم جانب تھی یو چืنڈ یو چاس خوشے رسیر اور ہنڈی و Whoo نت کریں ملتر ہے ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے یہ والی چیز نہیں ہوئیتی میں نے چکے فرس ٹائم ہے ہمارا ایکسل پہ اگر یہ نہیں بنے گا تو آپ you can ask me you can ask me for the help اور میں آپ کو help جیسے بھی ممکن ہو سکے گا ہوں میں کروں گا آپ کی help ٹھیک ہagnaیا سوال 15 ٹھیک ہے ٹھیک ہےں كی تھانکی بری مچ اللہ حافظ اللہ حافظ